بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے موزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزراج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلی بچوں کو موہ میں لے کر ساتھ گھر کیوں بدلتی ہے اور بلی کی پدائش کیسے ہوئی ہمارے آس پاس جو جانور سب سے زیادہ عام طور پر دکھائی دیتا ہے ان میں کتے بلیاں سر فرست ہوتی ہیں جبکہ بلیاں تو اس حد تک پالتو سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں بھی گھس جاتی ہیں مسو مانا انداز اور آواز کی بدولت سب کی توجہ حاصل کرنے والی بلیاں آج کل ہر گلی کوچھے میں دکھائی دیتی ہیں کئی افراد تو صبح کے اوقات انہیں چھچڑے اور گوشت بھی ڈالتے دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلی کی پدائش کیسے ہوئی تیرہ سو چوتالی ہجری سے چودہ سو پانچ ہجری کے درمیان ایک ایسے ہی ماہر حیاتیات گزرے ہیں جن کا تعلق مصر سے تھا اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانوار کے جوڑے مجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی مجود تھی چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اسی طرح چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا جس کے بعد صورتحال گھمبیر ہوتی گئی صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے یہ جوڑی کشتی میں تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے بلی کے حوالے سے سینس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے سینس کے مطابق بلی انسان میں اسٹریس کو کم کر سکتی ہے تحقیق کے مطابق بلی جب اپنے موں سے دیمی اور مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے اسٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح سینس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے حیرت انگیز طور پر سینس کے مطابق اگر نوزیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچے کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پر خطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے تو بلی فوراں جگہ بدلتی ہے پھر چاہے سات گھر ہوں یا پھر دس گھر ہوں بلی جگہیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتی امید ہے آج کی یہ مکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں